بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم الفوز الكبیر في اصول التفسیر کا سبق نمبر پچانوے پڑھیں گے اور اس کے اندر شبہات کے ازالے کے لیے جن آیات کے نزول ہوتا ہے ان کا بیان پڑھیں گے قد يفرزون السؤال والجواب في التفسیر وفي بعض الاحيان يرد في القرآن على شبهة ظاهرة الورود او يجاب عن سؤال متوی مفہوم بسهولت لقصد ایزاح الكلام السابق لا لأجر ان احدا وجهه هذا السؤال بعینه او اورد هذه شبهة بعینها وکثيرا ما يفترض صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم فی تقریر ذلك المقام سؤالا ویشروحون الكلام فی صورت السؤال والجواب ولیکن لو نظرنا بإمعان النظری فالکل کلام واحد منسق لا يحتمل نزولا بعض اقیب بعض وجملة واحدة منتظمة لا تفک قیودها على اصل من الاصول اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبار ظاہرت الورود شبہ دور کیا جاتا ہے یا اس پر رد کیا جاتا ہے او يجاب عن سؤال یا کسی قریب الفاہم سؤال کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ دونوں کام جو ہوتے ہیں بسهولت لقصد ایزاح ایزاح الكلام السابق سابقے کلام کی توضیح اور وضاحت کے ارادے سے ہوتے ہیں لا لعجل انہا احدا وجہہو هذا سؤال بعینی نہ کہ کسی سائل ایسے سوال کے وجہ سے جو اس میں دور ہوا ہو او اورد حادی شبہ تبعینی ہے یا کسی ایسے شبہ کی وجہ سے جو واقعیتا رونما ہوا ہو و کثیرا ما يفترضو اور بس اوقات بلکہ اکثر اوقات صحابہ اس مقام کی توضیح میں سوال فرض کرتے ہیں يفترضو سوال فرض کرتے ہیں وَيَشْرُحُونَ الْكَلَامَ فِي سُورَتِ سُؤَالِ وَالْجُوَابِ اور پھر سوال و جواب کی صورت میں مقصد کی وضاحت کرتے ہیں ولیکن لَوْ نَظَرْنَا بِإِمْعَانِ النَّزْرِ اور اگر ہم تحقیق اور چھانبین کی نظر سے نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت ایک باربط کلام ہے لَا يَحْتَمِلُوا نُزُولَ بعض ناقیب آباز جس کا کوئی حصہ دوسرے حصے کے بعد نازل ہونے کی گنجائش نہیں رکھتا وَجُمْلَةُمْ وَاہِدَا ایک مربوط جملہ ہے جس کی قیدوں کو کسی بھی قائدے کے مطابق لَا تُفَقُ جُدَا کرنا آسان نہیں ہے اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی ان آیات کے نزول کا بیان کر رہے ہیں جو شبہ کے ازالے یا سوال کے جواب میں نازل ہوئی جو جواب یا تو ایک دو لفظوں میں ہوتا ہے یا پھر پورا جملہ ہی اس کا جواب ہوتا ہے یعنی قرآن کریم میں اس کے جواب میں ایک جملہ نازل ہوتا ہے یا پھر ایک لفظ یا دو لفظ نازل ہوتا ہے یا پھر پورا جملہ نازل ہوتا ہے تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کلام اللہ میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جن کو پڑھنے یا سننے کے بعد انسان کے دل و دماغ میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوتا ہے اس شبہ کا ازالہ یا اس سوال کا جواب کہیں تو قرآن کریم میں ایک یا دو لفظوں میں موجود ہوتا ہے یعنی قرآن نے اس کا یا تو ایک دو لفظوں میں جواب دیا ہوتا ہے یا کہیں پورا جملہ جو ہے اس مقصد کے لیے نازل ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہے کلام جو کیا جاتا ہے اس طرح کی جو آیات نازل ہوتی ہیں اور جو عبارتیں نازل ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں نمبر ایک وہ جو ترکیب اور اعراب میں مقبل سے الگ اور بینیاز ہوتی ہیں جیسے لئیسہ علیلہ لذین آمنو وعمل الصالحات جناحن فی مطاعمو ادامت تقو و آمنو یہ ولی آیت ہے و آمنو وعمل الصالحات سممت تقو و آمنو سممت تقو و احسنو یہ ولی اس کی مثال ہے ترکیب عراب میں مقبل سے بلکل الگ ہے اور دوسری وہ عبارتیں ہوتی ہیں جو مقبل کی محتاج اور تابع ہوتی ہیں جن کا نحوی ربط اپنے مقبل کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے یعنی نحوی اعتبار سے وہ اپنے ماقبل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں الگ نہیں ہوتی ہیں اپنے ماقبل سے اپنے سیاق سے ملی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی محتاج ہوتی ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایسے مربوط جملوں کے بارے میں صحابہ اکرام کا ارشاد فلان صحابی نے فلان سوال کیا تو فلان آیت نازل ہوئی یہ فرضی سوال و جواب کے ذریعے آیت کریمہ کی تفسیر مقصود ہوتی یعنی صحابہ اکرام فرضی سوال و جواب کے ذریعے سے اس کے تفسیر کرتے ہیں اور اس کی شرع کرتے ہیں گویا کہ کسی واقعی سوال کے جواب میں وہ آیت نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ سوال و جواب فرضی ہوتا ہے اس سے مقصود آیت کریمہ کی تشریح ہوتی ہے جیسے کہ زید بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان غیر علی الزرر کے بارے میں وہ اس طرح ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ایک شانے پر لکھ رہا تھا تو لا استوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون یہ لکھ رہا تھا تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینہ صحابی تھے وہ آپ کی خدمت میں تشریح لیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت جہاد کے سلسلے میں جو آیت نازل فرمائی لا استوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں تو نابینہ ہوں تو کیا میرے لئے کچھ چھوٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قلم ابھی خوشک نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحید کیامد شروع ہو گئی اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر جو ہے وہ آ گئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہی کہ وہ اسے میری ران ٹوٹ جائے گی پھر جب افاقہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عزید غیر علی الزرر تو یہ جو جملہ نازل ہوا ہے وہ صحابی کے سوال کے جواب میں نازل ہوا عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے لئے بھی کچھ چھوٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو اتنے میں وہی نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ جملہ نازل ہوا غیر علی الزرر سوائے ان لوگوں کے جو کہ معذور ہیں یعنی ان لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ مومنین اور جو ہے وہ جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے یعنی بغیر عذر کے اگر کوئی جہاد میں جاتا ہے تو اس کو وہ سواب نہیں ملے گا جو جہاد میں نہیں جاتا اس کو وہ سواب نہیں ملے گا جو جہاد میں جاتا ہے اس کو جو سواب ملتا ہے اس کے بقدر اس کا سواب نہیں ملے گا ہاں جو لوگ معذور ہیں تو وہ اس سواب سے محروم نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا عذر ہے آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں قد یُرِیدونَ التقدم وَتْآخر الرُّتبِ لَالزَّمَانِ وَقَدْ يُذْكَرُوا صَحَابَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہم التقدم والتأخر وَجُرِيدُنَا بِذَلِكَ التقدم والتأخر الرُّتبِ لَالزَّمَانِ كَمَا قَالَ ابْ نُعْمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہم فِي قَوْلِهِ تَعَالَا وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ ذَهَبَ وَالْفِزَّتَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلُ أَن تُنزَلَ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أُنزِلَتْ جَعَالَهَ اللَّهُ طُهُرًا لِلْأَمْوَالِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ سُورَةَ الْبَرَاةِ آخر سُورَةٍ نُزِلَتْ وَهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَظَعِيفِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی صحابہ اکرام تقدم اور تأخر کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے مراد یعنی تقدم اور تأخر سے مراد جو ہوتا ہے وہ حیثیت رتبے کا مقدم ہوتا ہے نہ کہ تقدم اور تأخر رتبہ جو ہے نا اس سے مراد مرتبہ اور حیثیت کا تقدم اور تأخر مراد ہوتا ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاللَّذِينَ اَيَكْنِزُونَ ذَحَبَ وَالْفِزَّةِ کے بارے میں یہ اِنَّمَا کَانَ حَذَا یہ جو ہے زکاة کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی وعید ہے جب زکاة کا حکم نازل ہوا جعلہ اللہ تُحرن لِلْأَمْوَال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ سُورَةَ الْبَرَاةِ آخِرُ سُورَةِ نُزِلَتْ اور یہ بات معلوم ہے کہ سورہ برہ سورتوں میں سب سے مؤخر ہے اور وَحَذِهِ الْعَایَةِ اور یہ آیت آخری قصوں کے زیل میں ہے وَقَدْ كَانَتْ فَرْضِيَتُ زَكَاةِ مُتَقَدْدِمَةٌ عَلَيْهَا بِعَوَام اور کئی سال پہلے زکاة کی فرضیت ہو چکی تھی ولیکن مراد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مراد اجمال کا مرتبے میں مقدم ہونا ہے تفصیل پر یہاں سے مسننف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی صحابہ تقدم اور تآخر کا ذکر کرتے ہیں اس سے ایک خلجان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو دور کرنے کا حل کیا ہے تو اس کا حل مسننف نے اس عبارت کے اندر ذکر کیا کہ جہاں کی اس قسم کا تعارض نظر آ جائے تو وہاں تقدم اور تآخر حقیقی اور نزولی تقدم اور تآخر مراد نہ لیا جائے بلکہ حکمی تقدم اور تآخر مراد لیا جائے تو پھر اشکال ختم ہو جائے گا جیسے کہ اس آیت کے اندر وَالَّذِينَ يَكِنِ زُّونَ الذَّهَبَ وَالْفِزَّةِ وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُمْ بِعَادَابٍ علیم کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اِنَّ مَقَانَ حَدَى قَبْلُ انتُنزَلَ الزَّقَاةِ زکاة کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی وعید ہے جبکہ سورہ برات کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ سورہ برات کے نزول سے پہلے ہی زکاة فرض ہو چکی تھی تو یہاں پہ تو ہے لازمی طور پر ایک خلجان پیدا ہونا چاہیے کہ جب زکاة اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی تو پھر اس آیت کو نزول زکاة پر مقدم کیسے کہا جا سکتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حل پیش کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ حقیقی اور نزولی تقدم اور تاخر اس سے مراد نہ لیا جائے بلکہ حکمی تقدم اور تاخر مراد لیا جائے گویا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آیت کریمہ والذین ایک نزول زہابہ یہ مجمل ہے اور زکاة سے متعلق آیات اور احادیث اس کی تفصیل اور تفصیل ہیں لہذا اجمال جو ہوتا ہے وہ تفصیل پر مقدم ہوتا ہے تو اس کے مطابق آیت مجملہ رتبتا مقدم ہے لہذا اس اجمال کو یہ رتبتا مقدم ہے ان کے یہ مقصد تھا یہ نہیں کہ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شبہات کے ازالے سوال کے جواب کے لئے آیات کے نزول کی تفصیل پڑی ہے اور اس کے ساتھ صحابہ کے تقدم اور تاخر کا تذکرہ پڑھائے کہ وہاں جو ہے وہ تقدم اور تاخر حقیقی ہوگا یا پھر حکمی ہوگا تو اس کی مثال ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللدین ایک نزول نظہبہ والفضہ کے بارے میں فرمایا ہے وہ مثال ہم نے تفصیل سے پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام تقدم اور تاخر کے تذکرے سے کون سا تقدم اور تاخر مراد ہے یعنی صحابہ جب تقدم اور تاخر کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ تقدم اور تاخر کون سا مراد ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاعصب القائدون من المؤمنین سے متعلق کیا بیان ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ